دو ہزار ساتھ میں القاعدہ کا پلان تھا کہ پاکستان میں ایک ایسی بغوت پیدا کی جائے جس کی وجہ سے وزیرستان میں ان کے خلاف آپریشن رکھ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مذہبی کارڈ کو استعمال کیا اور اپنے اہم ترین روکن شیخ عیسیٰ المصری کو پاکستان میں علماء دین سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ شیخ عیسیٰ نے قاضی حسین احمد، حافظ سعید، مولانا فضل الرحمان اور ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستانی سیکیورٹی اداروں اور ریاست کے خلاف فتوہ دیں۔ اس مطالبے کا جواب پاکستان کے جید علماء اکرام نے کیا دیا؟ لال مسجد کے ممتظمین نے چھے اپرل دوہزار ساتھ کو نماز جمعہ کے خطبے میں نفاظ شریعت کا اعلان کر دیا اور ہزاروں طلبہ ڈنڈے اٹھائے سیاہ برکے پہنے خواتین سڑکوں پر آ گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ امامِ کعبہ اور مفتی تقی عثمانی کی لال مسجد کو بچانے کی آخری کوششیں کیوں ناکام ہوئیں؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ دوہزار ساتھ کے شروع میں امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے اور پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے جنرل مشرف کو القاعدہ کے پاکستان میں تمام ایسٹس کی تفصیلات فراہم کر دیں۔ ان ایسٹس کی تفصیلات میں وہ تمام مقامات اور افراد شامل تھے جو القاعدہ کے مددگار تھے۔ ان ایسٹس کی تفصیلات میں سر فہرست نام لال مسجد کا تھا۔ پھر سوات ویلی تھی اور وہاں کے ملا فضلاللہ تھے پھر ان میں طریقے نفاظ شریعت محمدی کے صوفی محمد تھے جو باجوڑ، شمالی اور جنوبی وزارستان کے جنگجووں سے ملے ہوئے تھے۔ اب دیکھئے کہ ان میں سب سے اہم لال مسجد تھی اور وہ تنہا نہیں تھی۔ لال مسجد کے ساتھ مددگار جامعہ حفظہ اور جامعہ فریدیا سمیت وہ تمام مدارس تھے جو یہاں کے ممتظمین نے پچھلے چالیس سال میں غیر قانونی طور پر قائم کیے تھے۔ یعنی گورنمنٹ سے ان کے لیے این او سی نہیں لیے گئے تھے۔ غیر قانونی مساجد اور مدارس تعمیر کرنے کو مولانا حضرات غلط نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے انٹریو میں بتایا کہ سرکاری زمین پر مساجد اور مدارس بنانا دینی فریضہ ہے۔ اگر حکومت نہیں یہ کام کرتی تو علماء اکرام اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کریں۔ جو علماء ہیں اور مسلمان ان کا ایک دینی فریضہ ہے کہ وہ زمین جو سرکاری زمین ہو اس پر آپ مدارسہ بھی بنا سکتے ہیں مسجد بھی بنا سکتے ہیں۔ ان مساجد اور چھوٹے بڑے مدارس کی تعداد دس کے قریب تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ اور یہاں زیر تعلیم طلبہ و طالبات چھ ہزار سے آٹھ ہزار تک تھے۔ یہاں پڑھنے والوں کی بڑی تعداد کے پی کے عزلہ خصوصاً مالکنڈ اور سواد سے آئی تھی۔ فاتح کے دوردراز علاقوں سے آنے والے طلبہ و طالبات بھی کافی تعداد میں تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی افغانستان میں روس کے خلاف جہاد کر چکا تھا۔ ان میں سے اکثر تو ایسے تھے جن کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی افغانستان یا کشمیر میں اپنی جان نچھاور کر چکا تھا۔ مطلب یہ کہ مذہب سے والہانہ وابستگی، جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی تعلیم ان بچوں نے اپنے گھروں سے حاصل کی تھی۔ یہاں لال مسجد کے ملحقہ مدارس میں ان کے اس جذبے کو اور بھی پروان چڑھایا گیا تھا۔ سو جب القاعدہ ایسٹس کی تفصیلات پاکستان کو فراہم کر دی گئیں تو ایک کے بعد ایک امریکی یا برطانوی اہلکار پاکستان کا دورہ کرنے لگا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پاکستان جلد سے جلد ملٹینسی کو ختم کرنے کے لیے کوئی مربوط سٹریٹی بنائے۔ مربوط اس لیے کہ افغانستان جہاں امریکہ اور برطانوی فورسز تھیں انہیں بھی ساتھ شامل کیا جائے تاکہ جنگجو پاک افغان سرحد کے کسی طرف بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکیں۔ سادہ الفاظ میں یہ کہ پاکستان پر آپریشن کے لیے عالمی دباؤ بڑھ رہا تھا، ڈو مور کے لیے دباؤ بڑھ رہا تھا۔ جنوری دوہزار ساتھ سے ہی حکومت نے اسلام آباد میں آپریشن کا آغاز کر دیا۔ لال مسجد سے منسلک ایسی تمام مساجد اور مدارس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا جو حکومت سے این او سی لیے بغیر تعمیر کی گئیں تھیں۔ ان کی تعداد کم سے کم اسی ایٹی تھی۔ ابھی ان غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن شروع ہی ہوا تھا کہ جامحفظہ کی طالبات سیاہ برکوں میں ملبوس سڑکوں پر آ گئیں۔ تین ہزار کے قریب طالبات نے بچوں کی لائبریری کے سامنے دھرنا دیا اور لا متناہی وقت کے لیے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے مدرسے اور لائبریری پر پوسٹرز لگا دیئے کہ شریعت یا شہادت۔ وہ گرائی جانے والی مساجد کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ وہ ان چار مساجد کی تعمیر کا مطالبہ بھی کر رہی تھیں جو گزشتہ کچھ سالوں میں سڑک کی توسیع کے دوران گرائی گئیں تھیں۔ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ان تمام مساجد کو جائز تسلیم کیا جائے جنہیں سرکار نے غیر قانونی ڈکلئر کیا تھا۔ حیران ان طور پر جامحفظہ جہاں کی طالبات احتجاج کر رہی تھیں۔ وہ مدرسہ بھی حکومت کے مطابق غیر قانونی طور پر قائم تھا۔ اسلام آباد ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی کے مطابق لال مسجد کو خواتین کے بدرسے کے لیے سات مرلے جگہ الارٹ کی گئی تھی لیکن انہوں نے اٹھارہ کنال پر قبضہ کر لیا جو کہ اصل میں نیشنل بک فانڈیشن اور ایک شادی حال کی جگہ تھی۔ تو خیر دوستو لال مسجد کی طرف سے جامحفظہ کی طالبات کا دھرنا تین ہفتوں سے زیادہ جاری رہا۔ حکومت لال مسجد انتظامیہ کی ڈیمانڈز پر اس حد تک بہرحال متفق ہو گئی کہ وہ ایک مسجد جو حال ہی میں گرائی گئی تھی اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے گا۔ لیکن لال مسجد کے ممتظمین اور طلبہ کا مطالبہ تھا کہ انہی مقامات پر دوبارہ مساجد بنا کر دی جائیں جہاں سے گرائی گئی ہیں۔ حکومت یہ بات نہیں مان رہی تھی۔ سو معاملہ بگڑنے لگا۔ غازی برادران نے اپنا روئیہ اور سخت کر دیا۔ انہوں نے مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں اسلامی نظام رائج کرنے کا مطالبہ شد و مد سے شروع کر دیا۔ لیکن حکومت کی طرف سے اس مطالبے کو کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ پھر یوں ہوا کہ جمعہ کے دن چھے اپریل دوہزار ساتھ کے روز انہوں نے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ جہاں جہاں تک لال مسجد کا اثر و رسوخ ہے ہم وہاں تک اسلامی شریعت کے نفاظ کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان کے برکز میں مولانا عبدالعزیز کا لال مسجد سے یہ اعلان بہت بڑی بات تھی۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس اعلان کی بیگراؤنڈ کیا تھی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والے لوگوں میں سے شاید کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ مولانا عبدالعزیز دراصل ہیں کس مشن پر اور ان کے پیچھے کون ہے۔ ان کے پیچھے شیخ عیسول مصری سے ایک اہم ملاقا تھا۔ ستر سالہ شیخ عیسول مصری جنھیں اسامہ بن نادن نے پاکستان میں ریاست کے خلاف بغاوت اُبھارنے کا انچارج مقرر کیا تھا، ایک ویٹرن جہادی تھے۔ وہ تھے تو عربی لیکن دو دھائیاں افغانستان اور پاکستان میں گزارنے کی وجہ سے اردو اور پشتو بھی اچھی بول لیتے تھے۔ انھیں پنجابی پشتون اور افغان طالبان رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے جسم پر زخموں کے بیشمار نشانات تھے جن میں سے ایک تازہ زخم وزیرستان میں پاک فوج کی آپریشن کے دوران ہی لگا تھا۔ انھیں القاعدہ کی مرکزی شورا نے دوہزار چار سے پاکستان میں مذہبی قیادت سے ملاقاتوں اور ملک میں مذہبی بغاوت پیدا کرنے کے لیے بھیج رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو انتہائی مطلوب تھے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر وہ ووسٹ وارٹڈ ٹیررسٹ لسٹ میں شامل تھے۔ لیکن اس کے باوجود شیخ عیسی المصری تمام خطرات مول لے کر پاکستان کے طول و عرض میں خفیہ ملاقاتیں کرنے لگے۔ وہ اپنی عربی کتاب الولال برا کا اردو پشتو ترجمہ کروا کر پورے ملک میں خود پھیلا رہے تھے۔ اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلام کے مطابق جمہوریت صریحاً کفر ہے اور پاکستانی ریاست ایک انفیڈل کافر ریاست ہے۔ اس کتاب میں قرآن و حدیث کے ساتھ تیرویں صدی عیسویں کے مسلم سکولر امام ابن تیمیہ کے اقوال کو جا بجا کوٹ کیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ بلکل ویسی ہی کتاب تھی جیسی جہمان الوطیبی اور عبداللہ کہتانی نے اپنے فالورز کے لیے مرتب کی تھی۔ یہ وہی عبداللہ کہتانی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیس نومبر انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹین نائن میں خانہ کعبہ کو دو ہفتوں کے لیے قبضے میں لے لیا تھا۔ جہمان اور کہتانی کے گروہ نے جو الزامات سعودی حکومت پر لگائے تھے سو فیصد وہی الزامات اس کتاب میں پاکستانی ریاست پر لگائے گئے تھے۔ اس کتاب میں بھی سعودی عرب کی طرح پاکستان کو کفار کا مددگار ٹھہرا کر اس کے خلاف جنگ کو ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اس رائے سے امام ابن تیمیہ کے زمانے سے آج تک مسلمان علماء کی سب سے بڑی اکثریت اتفاق نہیں کرتی۔ جیسا کہ آپ اسی ویڈیو کے آگے چل کر دیکھیں گے بھی۔ لیکن دوستو القاعدہ لیڈر شیخ عیسال مصری کو یقین تھا کہ اگر وہ پاکستانی مذہبی طبقے کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں رہی کیونکہ یہ امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے تو پاکستان میں بغاوت کرنا جسے وہ عربی اسطلاح خروج سے تعبیر کرتے تھے آسان ہو جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر خروج کامیاب نہ بھی ہوا تو بھی کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ پاکستان امریکہ کی افغان جنگ میں تعاون کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر ان کا یہ اندازہ بھی تھا کہ اگر خروج کامیاب ہو جاتا ہے اور جہادی مائنسیٹ کے لوگ ملک پر یعنی پاکستان پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو پاکستان دنیا بھر میں جہاد کے لیے، القاعدہ کے جہاد کے لیے بہترین لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہو سکے گا۔ وہ اس ایجنڈے اور اپنی کتابوں کی کوپیاں لے کر پاکستان کے بڑے شہروں جیسے فیصل آباد، ملتان، لاہور اور اسلام آباد میں پھر رہے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کی جو پہلے سے اسلامی خلافت کے قیام کے ہامی تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے کبھی بھی ہتھیار اٹھانے کی حوصلہ افضائی خود سے نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کے سربراک قاضی حسین احمد سے ملاقات کی، لشکر طیبہ کے حافظ سعید سے بھی ملے اور مبینہ طور پر مولانا فضل الرحمن سے بھی ملاقات کی۔ ان سب سے الگ الگ ملاقاتوں کے دوران انہوں نے اپنی کتاب سے ریاست پاکستان کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے مذہبی دلائل پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ سب مذہبی لیڈرز نے ان کی باتوں سے اصولی طور پر اتفاق کیا۔ شیخ حسین نے اس پر ان سے پوچھا کہ اگر آپ میری سب باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو کافر ریاستی اداروں کے خلاف کیوں نہیں نکلتے۔ یہ وہ بات تھی جس پر ان مذہبی لیڈرز نے اتفاق نہیں کیا۔ قاضی حسین احمد نے ان کو جواب دیا کہ اگرچہ آپ کی بات اصولی طور پر درست ہے لیکن موجودہ حالات میں آپ کی بات پر عمل کرنا پاکستان کے دشمنوں یعنی بھارت اور امریکہ کو خوش کرنے کے مترادف ہوگا۔ لہذا ان تمام مذہبی قائدین نے دوستو القاعدہ سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں سے ناکامی نے بھی شیخ عیسیٰ کو مایوس نہیں کیا اور وہ سیدھے پہنچے اسلام آباد کے مرکز میں پارلمنٹ ہاؤس کے قریب لال مسجد میں۔ یہاں انہوں نے غازی برادران سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنی کتاب سے دلائل پڑھ پڑھ کر سنائے۔ انہوں نے سومہ من لادن کی طرف سے پیغام دیا کہ اگر مولانا آپ ہماری باتوں سے متفق ہیں تو ریاستی اداروں کے خلاف فتوہ جاری کریں۔ اب دوستو آپ جان چکے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز کوئی عام عالم دین نہیں تھے۔ وہ اس لال مسجد کے منتظم تھے جسے اسٹیبلشمنٹ انیس سو اسی کی دہائی سے افغانستان اور کشمیر میں جہاد کے لیے استعمال کرتی رہی تھی۔ یہاں سے جہادی نوجوانوں کو سوویت روس کے خلاف لڑنے کے لیے بھرتی کیا جاتا تھا۔ اگر وہ شیخ عیسیٰ کے مطالبے کو مانتے ہوئے پاک فوج کے خلاف فتوہ دیتے یا پاکستانی ریاست کو غیر اسلامی ڈیکلیئر کرتے تو ان کے والد کے دور سے چلے آنے والے تعلقات برباد ہو سکتے تھے۔ لیکن دوستو حیران کن طور پر انہوں نے شیخ عیسیٰ اور مصری سے اتفاق کیا۔ پھر انہوں نے مطالبے پر وہی فتوہ جاری کیا جس میں لکھا گیا تھا کہ القائدہ اور طالبان کے خلاف آپریشن کے دوران مارے جانے والے پاک فوج کے جوانوں کو شہید نہ کہا جائے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ آپ پچھلی قسط میں جان چکے ہیں کہ اس فتوے پر انہوں نے پاکستان بھر سے پانچ سو دیگر مفتی صاحبان کے دستخط بھی حاصل کر لیے تھے۔ مولانا عبدالعزیز غازی اس فتوے پر آج بھی قائم ہیں لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فتوہ انہوں نے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی سوچ سے دیا تھا۔ جو وہ فتوہ تھا وہ کسی القائدہ رہنما کے کہنے پر نہیں دیا گیا تھا۔ ایک تو وانہ وزیرستان کی طرف سے مجموعی طور پر سوالات آ رہے تھے لال مسجد کے دارالافتہ میں۔ کہ یہ جو اپریشن ہو رہا ہے اس اپریشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکومت کا ساتھ دینا چاہیے یا حکومت کا ساتھ دینا صحیح نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں ہماری طرف سے جو دارالافتہ ہے اس سے فتوہ جاری ہوا تھا اور وہ اس کے کئی نکات تھے۔ ایک نکات تو یہ تھے کہ یہ وانہ وزیرستان کا جو اپریشن کی جا رہا ہے مجاہدین کا یہ اپریشن صحیح نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو یہ اس حوالے سے فتوہ جاری کیا گیا تھا نہ کہ کسی القائدہ رہنما کے کہنے پر جاری کیا گیا تھا۔ اس کے بعد چھے اپریل دوہزار ساتھ کے خطبہ جمعہ میں مولانا عبدالعزیز نے لال مسجد اور جامعہ حفظہ کی حدود میں نفاظ شریعت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے حکومت کو ایک ماہ کے ڈیڈ لائن دی کہ اسلام آباد کی ویڈیو شاپس بند کر دی جائیں۔ مولانا عبدالعزیز نے لال مسجد میں علماء اکرام پر مشتمل ایک شریعت کوٹ بنا دی اور مبینہ فہاشی کے اڈوں پر چھاپے مار کر خواتین کو اغوا کرنے اور ان کے لیے سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے حکومت کو وارننگ دی کہ ملک بھر سے پانچ لاکھ فہاشی کے اڈے اور شراب بند کر دی جائے ورنہ وہ خود ایکشن لیں گے۔ لال مسجد اور جامعہ حفظہ میں جہاد کے لیکچرز دیے جانے لگے اور منسلک مدارس کے تیخانوں میں اسلحہ جمع ہونے لگا۔ چھے سے سات ہزار طلباء اس وقت ان اداروں میں موجود تھے۔ اسی جذباتی محول میں جامعہ حفظہ کی وہ سینکنوں طالبات جنہوں نے چلڈرن لائبریری کے باہر دھرنا دے رکھا تھا انہوں نے بچوں کی لائبریری پر قبضہ کر لیا۔ مولانا عبدالعزیز اپنے باد کے انٹریوز میں بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے بچوں کی لائبریری پر قبضہ کیوں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ریاست پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ لائبریری پر قبضے کا مقصد بھی ایک احتجاج تھا، ایک پیغام دینا تھا، تو ہم احتجاج کر رہے تھے۔ اور پورے ملک کو ایک پیغام دے رہے تھے اور حکومت کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ لے جائے۔ چھے اپریل کے اعلان جمع کے بعد سے سر سے پاؤں تک سیاہ برکوں میں لپٹی ہزاروں طالبات، ڈنڈے لہراتی اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آنے لگیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جب تک ان کے مطابق شریعت نافذ نہیں کی جاتی وہ چلڈرن لائبریری خالی نہیں کریں گی۔ ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں لال مسجد اور جامع حفظہ کے اقدامات کے خلاف بڑا احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر ان سے قبضہ نہ چھڑوایا گیا تو دما دم مست کلندر ہو گا۔ امریکہ بھی ایک دن پہلے وارننگ دے چکا تھا کہ وہ انداد اسی صورت میں دے گا اگر پاکستان، القاعدہ اور اس سے منصف تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ آپ جان چکے ہیں کہ القاعدہ ایسٹس کی تفصیلات میں لال مسجد شامل تھی۔ اپنے خلاف آپریشن کا امکام دیکھتے ہوئے مولانا عبدالعزیز بار بار دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو وہ خود کچھ حملے شروع کر دیں گے۔ اسی دن شام تک لال مسجد کے طلبہ و طالبات میں اسلام آباد کے شاپنگ سٹورز میں موسیقی اور فلموں کی دکانوں کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا۔ دکانوں کو زبردستی بند کروا دیا جاتا اور دکانوں سے متنازعہ فلم کی کیسٹس نکال کر آگ لگا دی جاتی۔ حکومت نے جب مبینہ طور پر لال مسجد کی مدد کو آنے والے سینکڑوں طلبہ کو گرفتار کیا تو مولانا نے ایک بار پھر وارمنگ دی کہ اگر ہمارے خلاف ریاستی طاقت استعمال کی گئی تو ہم جہاد کا اعلان کر دیں گے۔ انہوں نے بار بار کے مطالبے کے باوجود چلڈرن لائبریری چھوڑنے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ ایک بار اسلامی نظام نافذ کر دیں پھر لائبریری سمیت چاہے ہمارے تمام مدارس بھی اپنے قبضے میں لے لیں۔ مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید یہ سب کر رہے تھے کیونکہ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ اگر ان کے خلاف ایکشن ہوا تو پوری القاعدہ اور منسلک تنظیمیں ان کی طرف سے لڑیں گی۔ پھر انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اگر وہ اپنی نفاظ اسلام کی تحریک کو کامیابی سے چلا پائیں تو ساڑھے تیرہ ہزار مدارس کے اٹھارہ لاکھ طلبہ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس سے ریاست کو اپنی شرائط پر چلانا یا مذہبی طبقے کی مدد سے بغاوت کروانا آسان ہو جائے گا۔ دوستو لال مسجد، جامعہ حفظہ اور جامعہ افریدیہ سے یہ سب کاروائیاں اسلام آباد کے این مرکز میں ہو رہی تھیں۔ یہ سب کچھ روکنے کے لیے اور عالمی سبتی سے بچنے کے لیے حکومت نے مذہبی وزیر کو متحرک کیا۔ وزیر مذہبی امور اجاز الحق جنرل جاوالحق کے بیٹے تھے اور ان کا غازی برادران سے تعلق سوویت افغان جنگ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا پرانا تعلق استعمال کرتے ہوئے غازی برادران کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مولانا عبدالعزیز کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے اور کہا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں میں ایک آگ کا سمندر دیکھ رہا ہوں۔ مولانا نے یہ سب سنا لیکن اپنے عمل میں تبدیلی سے انکار کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف پر عالمی دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا کہ وہ لال مسجد کے منتظمین کے خلاف آپریشن کریں۔ ایسے میں چہدری شجاعت حسین نے جنرل مشرف کو مشورہ دیا کہ مولانا عبدالعزیز کے استاد مفتی تقی عثمانی کو کراچی سے اگر اسلام آباد بلا لیا جائے تو شاید وہ غازی برادران کو قائل کر سکیں۔ مفتی تقی عثمانی مولانا عبدالعزیز کے روحانی استاد اور ان کے والد کے قریبی تعلق دار تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے جواب دیا کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے سوال کیا کہ آپ کس طرح کا اسلام چاہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر آپ کا اپنا؟ مولانا عبدالعزیز نے جواب دیا ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی موڈل ہمارا موڈل ہے۔ اس پر ان کے استاد نے ذرا سخت سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ درست کہہ رہے ہیں تو ذرا بتائیے کہ بچوں کی لائبریری پر قبضہ، قسبیوں اور پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے مسجد میں بند کرنا اور فلموں کو آگ لگا کر شہر کا امن و امان تباہ کرنا پیغمبر اسلام کے کون سے حکم سے یا عمل سے ثابت ہے؟ کیا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا کچھ کیا تھا؟ یا پھر ان کے بعد کبھی ہمارے بزرگوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا؟ اس پر جواب دینے کے بجائے لال مسجد کے امام نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کر لی۔ چند لمحوں کی خاموشی پر ان کے استاد مفتی تکی عثمانی بولے عبدالعزیز مجھے جواب چاہیے۔ مولانا نے کہا آپ میرے روحانی استاد اور پیشواہ ہیں میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا۔ تک کہ عثمانی سمجھے کہ شاید مولانا نے ان کی بات مان لی ہے۔ انہوں نے تمامِ حجت کے لیے پوچھا کیا میں سمجھوں کہ آپ آئندہ ایسے تمام اقدامات نہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں؟ حیرام کن طور پر مولانا عبدالعزیز نے اپنے استاد کو نفی میں جواب دیا اور کہا کہ میں جو کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا کیونکہ میں اس سے درست سمجھتا ہوں۔ مفتی تکی عثمانی نے حیرت سے پوچھا اس کے باوجود کے آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں۔ اس کے جواب میں ایک بار پھر مولانا عبدالعزیز خاموش رہے۔ اب مفتی تکی عثمانی نے قدرِ غصے سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں آپ کا استاد ہوں۔ یاد رکھیں آج سے ہمارا استاد شاگرد کا رشتہ ختم ہوا، آج کے بعد کسی سے مت کہیے گا کہ آپ میرے شاگردوں میں سے ہیں۔ مفتی تکی عثمانی نے یہ کہا اور اٹھ کر چل دیئے۔ مولانا عبدالعزیز نے انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی بس سر جھگائے آنسو بہاتے رہے۔ مولانا عبدالعزیز آج بھی مفتی تکی عثمانی کو اپنا استاد تو تسلیم کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ باعدب ہو کر اختلاف کرنا جائز بات ہے۔ لیکن اپنے استاد سے عدب کے دائرے میں قرآن و سنت کی روشنے میں اختلاف کرنے میں ہمیں اجازت ہے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ریاست کا فرض ہے برائی کرو گے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ریاست تو برائی کو جنم دے رہی ہے۔ مولانا تقی عثمانی کے ناکام مذاکرات کے بعد اب ایک آخری کوشش کے طور پر حکومت پاکستان نے ہنگامی طور پر امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السودیس سے پاکستان آنے کی درخواست کی۔ انتیس مئی دو ہزار ساتھ کے دن وہ پاکستان آئے۔ جامعہ شرفیہ اور بادشاہی مسجد لاہور میں لاکھوں مسلمانوں نے ان کی امامت میں نمازیں عطا کی۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں خطبہ جمعہ بھی انہوں نے دیا اور کہا کہ اسلام کے لیے پاکستان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کسی بھی کلعدم تنظیم کا نام لیے بغیر کہا کہ اسلام میں شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تشدد کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنایا جانا چاہیے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران فیصل مسجد میں چار لاکھ مسلمان موجود تھے۔ یہاں انہوں نے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کروائی۔ انہوں نے کہا دہشتگردی کا حل مذاکرات سے نکالا جانا چاہیے، دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے لال مسجد منتظمین کو مشورہ دیا کہ مساجد کو فتنہ انگیزی کے لیے استعمال نہ کریں۔ انہوں نے مساجد میں پناہ لے کر بیٹھ جانے کو بھی غلط کہا۔ وزیراعظم اور صدر جنرل پرویز مشرف سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ سعودی عرب واپس چلے گئے۔ لیکن دوستو امام کعبہ کے مساجد کو فتنہ انگیزی کے لیے استعمال کرنے والے بیان پر لال مسجد میں بہت ناراضی پیدا ہوئی۔ اسی لیے امام کعبہ کی موجودگی کے دوران ہی لال مسجد کے باہر امام کعبہ کے فتوے کے خلاف پوسٹرز آویزان کر دئیے گئے۔ جانے حفظہ میں تقریب کے دوران الزام لگایا گیا کہ حکومت انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور انہیں نامکمل معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ امام کعبہ کی واپسی تک معاملات پر امن نہ ہونے کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت لال مسجد کے خلاف آپریشن شروع ہو جائے گا۔ شاید اسی لیے اسی دن جنوبی وزیرستان سے طالبان کے ترجمان حاجی عمر نے بیان دیا کہ اگر لال مسجد کے خلاف آپریشن کیا گیا تو وہ پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کرتیں گے۔ طالبان ترجمان نے بتایا کہ وہ لال مسجد کے منتظمین سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ دوستو طالبان اور القاعدہ منسلک تنظیموں کے رابطے ہی غالباً وہ سہارے تھے جن کے بل پر مولانا عبدالعزیز اپنی سرگرمیاں بند کرنے پر تیار نہیں تھے اور نہ ہی وہ چلڈرن لائبریڈی کا قبضہ چھوڑ رہے تھے۔ وہ شریعت کے نفاظ سے کم کسی چیز پر راضی نہیں تھے۔ میڈیا چوبیس گھنٹے اس ایشیو پر لائیو کوریج کر رہا تھا۔ نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ دنیا بھر میں مسلسل اس خبر کو تشویش سے دیکھا جا رہا تھا۔ حکومت ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتی تھی۔ لیکن سیاسی عدمِ استحکام، ملک میں جاری وقلہ کی پرزور تحریک اور سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کب اور کیسے ایکشن لیا چائے۔ لیکن ایسے میں لال مسجد کے جنگجوہوں سے ایک ایسی غلطی ہوئی جو آخری ثابت ہوئی۔ یہ غلطی کیا تھی؟ جنرل مشرف نے کیوں کہا کہ وہ زندگی میں اتنے شرمندہ پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ لال مسجد کے تیہ خانوں میں کون تھا؟ پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈو کرنل حارون الاسلام کو کس نے گولی ماری؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں جس کے لیے آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے کہ لال مسجد کا قضیہ شروع کیسے ہوا تھا اور یہ رہی سکوتِ ڈھاکا کی وہ کہانی جو شاید آپ کو ڈی ایس جی کے علاوہ اور اردو میں کہیں نہ۔